پاکستان کے دشمن میری بات جان لے کہ ان کے بارود اور گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارے جوانوں کی چھاتیاں ختم نہیں ہوگی 29 نومبر 2016 کو جنرل قمر جاوید باجوا نے فوج کے سہل میں سربراہ کی ذمہ داری سمحالی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دنیا باجواہ ڈاکٹرین کی قائل ہوتی چلی گئی پہلے آپریشن ضربعزب کے سمرات سامنے آئے پھر رد الفساد نے ام دشمنوں پر قہر ڈھائے بطور صفاح سالار جنرل قمر جاوید باجواہ نے مکمل ام کی بحالی کو مشن بنایا ناقابل تسخیر ملکی دفاع کا بیڑا بھی اٹھایا چیلنج بہت بڑے تھے لیکن آرمی چیف نے انتہائی خندہ پیشانی سے قبول کیے متاثر کن اقدامات سے اپنی الگ پہچان بنائی دہشتگردوں کا بیانیاں ناکام بنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی بھی اپنائی دہشتگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے دیکھیں تو آرمی چیف کی ہدایت پر ملک بھر میں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے حتمی آپریشن رد الفساد شروع ہوا صفاح سالار کی سیکیورٹی پالیسی کا منفرد پہلو یہ تھا کہ انہوں نے کارروائیوں کے ساتھ ساتھ شدت پسندوں سے مذاکرات بھی کیے تحریک طالبان پاکستان جی اے سندھ قومی محاذ متحدہ قومی موومنٹ بلوچ الہدگی پسندوں اور پنجابی طالبان کے ہتھیار ڈالنے والے اسکریت پسندوں کو جنرل راہیل شریف کے دور میں دی گئی معافی کا سلسلہ جنرل باجوا کے دور میں تکمیل کو پہنچا افغانستان سے متصل سرحد پر حفاظتی بار اور سرحدی قلوں کی تعمیر سے دہشتگردی کا خاتمہ ہوا اس کے ساتھ بحالی اور تعمیر نو کے لیے سابقہ فاتح اور بلوچ استاد میں درجنوں ترقیاتی منصوبوں کو بھی مکمل کیا گیا سپاہ سالار کا اپنے سپاہیوں میں گہرا اور دوستان آثر رسوخ ہے گزرے تین سال کے دوران وہ مسلسل کنٹرول لائن اور اگلے مورچوں کے دورے کر کے جوانوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے مذہبی اور قومی تہوار ہو یا کوئی اور اہم موقع آرمی چیف عمومی طور پر جوانوں کے ساتھ اگلے مورچوں پر ہی یہ دن گزارتے رہے جنرل قمر جعوید باجوا کے تین برسوں میں فوجی سفارتکاری کا تصور سامنے آیا جس سے ان کے غیر ملکی دوروں پاکستان آئے غیر ملکی وفود سے ملاقاتوں اور خصوصاً افغان طالبان اور امریکہ میں مذاکرات میں کردار سمجھنے میں مدد ملی انہوں نے سعودی عرب قطر سمیت مختلف ممالک سے تعلقات مزید بہتر بنائے ریاد اور تہران سمیت مختلف مسلم ممالک کے درمیان فوجی تعاون پیدا کرنے کے لیے موجود رکاوٹیں دور کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھی بحال یہ امن کے حوالے سے صفح سالار کے ویجن کو ملکی سطح پر تو سراہا ہی گیا اقوام عالم بھی اس کا گرویدہ ہے امریکہ کی جانب سے دہشتگردی کے خاتمے میں آرمی چیف کے کردار کو سراہا گیا پینٹنگان کی جانب سے جنرل قمر جاوید باجوا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور اکیس توپوں کی سلامی دی گئی باگ فوج کے سربراہ نے جب چین کا دورہ کیا تو وہاں بھی انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا برطانیہ اور ایران بھی عالمی امن میں پاکستانی آرمی چیف کے کردار کے مطرف ہیں جنرل قمر جاوید باجوا کا بین الاقوامی برادری میں تشخص ایک مرد آہن کا رہا مگر اپنے سپاہیوں میں ان کا تاثر سخت گیر نہیں تھا تین سال پہلے جب انہیں بطور آرمی چیف نامزدگی کی اطلاع دینے کے لیے وزیر آزم ہاؤس بلایا گیا تو وہاں استقبال کرنے والے جونئر فوجی اور سیول افسران سے بے تکلف ہو کر گلے ملے سلامتی کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے بھی جنرل قمر جاوید باجوا کی خدمات تاریخ کا حصہ ہیں معاشی اور اقتصادی حالت کی بہتری کے لیے انہیں قومی ترقیاتی کاؤنسل کا حصہ بنایا گیا جنرل باجوا نے حکومت کے معاشی ماہرین ملک کی معروف کاروباری شخصیات اور تاجر برادری کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی جنرل قمر جاوید باجوا جہاں عام دشمنوں کے لیے قہر ثابت ہوئے وہی ازلی دشمن بھارت کو جارہیت پر جواب کے حوالے سے بھی مرد آہن بن کر اُبھرے مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی پاگ بھارت کشیدی کے دوران جنرل قمر جاوید باجوا کے کردار کو بین الاقوامی طور پر سرہا گیا بالا کوٹ پر بھارتی جارہیت کا موت اور جواب دے کر انہوں نے انتہائی کشیدہ صورتحال میں فوج کا مرال بلند کیا مقبوضہ وادی کی خصوصی حصیت کے خاتمے پر احتجاج اور کشمیریوں کی آواز بننے میں بھی سپاہ سالار کا کردار اور عالمی اداروں سے تعلقات مثالی رہے دشمن نے ہمیشہ آمن پر بار کیا لیکن پاکستان نے ہمیشہ دوستی کا پیغام دیا جس کا بڑا ثبوت کرتار پور رہداری ہے دوستی کا یہ راستہ کھولنے میں بھی جنرل قمر جاوید باجوا کا کردار کسی تعرف کا محتاج نہیں انہی کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے منصوبے پر کام دس مہ کی مختصر ترین مدت میں مکمل ہوا ایک ہزار آٹھ سو چون مذہبی اسکولرز کی جانب سے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف پیغام پاکستان کے نام سے فتوہ بھی جنرل قمر جاوید باجوا کے دور میں ہی جاری ہوا فاتح کا انزمام اور پرامن انتخابات کے انعقاد جیسے تاریخی اقدامات بھی صفاح سالار کے ہی کریڈٹ پر ہیں موسیقی